بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بنانے کا طریقہ جو ہے پروسیجر جو ہے وہ کرتے ہیں جی سٹارٹ سب سے پہلے ہم نے اوجری کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے دھو لیا ہے اور بالکل اس کے اتنے اتنے ہم نے پیس کرنے ہیں دیکھیں جی اوجری کی تیزہ بدست ہے وائٹ اور اب میں نے اس میں لے لیا جی ایک کپ آٹے کا اور یہ ہم اس کو واش کرنے کا جو ہے وہ طریقہ آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ اس کو کیسے آپ نے دھونا ہے اس کی سمیل کیسے ختم کرنی ہے اور یہ میں نے اس میں ڈالے ہیں جی چار چمت جو ہے وہ کھانے کے دہیں اور اس کو ہ ہم ایک گھنٹے کے لیے جو ہے وہ سائٹ پہ اوجری کی جو سمیل ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں جی ختم کیسے ہوتی ہے جو کھانا بناتے ہوئے بہت بری سمیل جو ہے وہ آتی ہے بہت زفا جو لوگ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے واش نہیں کرتے اوجری بھی واش کرنے کا جو طریقہ ہے میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست اور آسان طریقہ جو ہے وہ لے کر آئی ہوں اس کی سمیل جو ہے بالکل بھی نہیں آئے گی اوجری میں ہم اس کو جب بنائیں گے یہ بہت مزے کی جو ہے وہ اوجری بنے گی یہ دیکھیں اب آپ اس کا کلر دیکھیں کہ جس طرح میں نے اس کو آٹا اور دہی لگا کے آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے واش رکھ دیا تھا میری نیٹ ہونے کے لیے اور اس کے بعد میں نے اس کو واش کیا تھا اب میں نے اس میں ڈالا ہے جی ایک جو ہے بڑے سائز کا پیاز لے لیا تھا میں نے اور چار جو ہے میں نے اس میں ٹیماتر لے لیے تھے آپ کسی بھی جو ہے کٹنگ میں اس کو کر لیں کیونکہ میں نے اس کو پریشن لگانا ہے تو یہ اس میں جو ہے وہ گل جائیں گے اب میں اس میں لیتی ہوں دو کھانے کے چمد جو ادھرہ کو لیسن کا پیسٹ ہم اس میں یہ شامل کریں گے یہ بھی اس کی سمیل کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے اور اوجری کی جو ریسپی ہے یہ بڑی ہی زبردست ہے اور آپ نے انشاءاللہ اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے میرے سٹائل سے اور یہ دیکھیں اب میں نے اس کو پریشن لگا دیا تھا اور اس کو میں نے تقریباً فورٹی فائف منٹ کا جو ہے پریشن دیا تھا اور یہ دیکھیں جی اوجری جو ہے وہ ہماری بلکل پروپر گل چکی ہے اب ہم اس کو جو مین چیز ہے اب ہم نے اس کو جو ہے بھون کے اس کا جو ہے گریوی بنائیں گے اس کا پیاز چماتر جو ہے یہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے ہم اس کو بھون لیں گے یہ اس میں بلکل بھی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا اور ابھی تک میں نے اس میں کوئی بھی جو ہے وہ ڈرائے مسالہ شامل نہیں کیا وہ جس ٹائم پہ میں شامل کروں گی جی تو اب اس سٹیج پہ ہم نے اس میں شامل کر دیا جی ایک کپ جو ہے وہ اوائل کا اور آپ جاہیں تو اس کا پانی خوش کر کے بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں لیکن میں عموماً جو ہے وہ اسی ٹائم پہ شامل کر دیتی ہوں اور اب میں نے اس میں ڈالا ہے جی ہاف ٹی سپون جو ہے وہ زیرے کا ہاف ٹی سپون جو ہے وہ سوکا دھنیا تھا اور ہاف ٹی سپون جو ہے اس میں کالی مرچ تھی اور ایک جو ہے وہ ٹی سپون جو ہے وہ لال مرچ کا پاودر تھا ہاف ٹی سپون جو ہے وہ حلدی تھی اور ایک ٹی سپون جو ہے وہ نمک تھا تو یہ آپ ٹیس میں شامل کر دینا ہے اور اب جو ہے اسی پانی کے اندر اس کو ہم بنائیں گے اور اس کو اس کا پانی جو ہے اس کو کریں گے ہم خوشک اچھے طریقے سے اور جب آئل جو ہے وہ اوپر آ جائے گا الگ ہو جائے گا تو ہمارا کھانا جو ہے وہ ہو جائے گا جی ریڈی اور یہ میں اس میں آدھی چھٹکی جو ہے وہ زیرے کی ڈالی تھی میں نے ثابت زیرے کی اور پہلے میں نے اس میں زیرے کا پاودر شامل کیا تھا اور یہ دیکھیں ماشاء آپ اس کی لوگ دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے کھانا جو ہے ہمیشہ میں بہلے بھی کہتی ہوں اپنی ویڈیو میں کہ کھانا جو ہے وہ اگر شکل سے اچھا لگے گا تو پھر کھانے والے کا بھی دل کرتا ہے تو اس لئے جو بھی آپ کھانا بناتے ہیں دل سے بنایا کریں اور اب میں نے اس میں شامل کر دی ہیں جی ہری مچیں اور یہ دیکھیں جی آپ اس کا پانی جو ہے وہ کافی حد تک خوشکو چکا ہے آپ نے اس میں تھوڑی تھوڑی دے بعد جو ہے وہ چمچ ہلاتے رہنا ہے اور یہ دیکھیں جی کتنی زبردست جو ہے وہ اوجری ہماری ریڈی ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں اس کا ذرا بھی جو ہے وہ کلر بلیک نہیں ہوا ذرا بھی اس کا بنائی کرتے ہوئے جی آپ نے اس میں مسائلے جو ہے وہ ان پہ ہی شامل کرنے ہیں اگر آپ سٹارٹ میں کریں گے تو اوجری کا جو کلر ہے وہ خراب ہو جائے گا اور وہ اچھا نہیں لگتا کھانے میں بھی تو اس کا پانی جو ہے کافی حد تک خوشکو چکا ہے جیسے ہی ہمارا آئل جو ہے وہ الگ ہوگا تو ہمارا اوجری کا جو سالن ہے مزے دار سا گریبی والا وہ ہو جائے گا جی ریڈی اور یہ دیکھیں جی کتنا زبردست لگ رہا ہے دیکھنے میں ماشاءاللہ اور جو دیکھنے والوں کے موں میں پانی آ جائے گا کیونکہ یہ اتنی ہی مزے کی بنی تھی اور میرے جو پیاری پیاری یوٹیوب فیملی ہے آپ سے ریکویسٹ بھی ہے جی میری ویڈیو کو جو ہے سکپ کے بغیر دیکھا کریں ویڈیو پہ بہت محنت ہوتی ہے آپ لوگ پلیز سکپ کے بغیر اس کو فل ووچ کیا کریں تینکیو سو مچ جزاک اللہ آپ کی پیار کا اتنی چاہت کا یہی آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے جو ہمیں آگے لے کے جاتا ہے ہماری حنصلہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھ ہی اس کے جو ہے یہ ریسپی ہے میں ریڈی کر رہی ہوں اوجری کی بہت مزے کی اور یہ دیکھیں جی اوائل جو ہے تقریبا ہمارا الگ ہونا شروع ہو چکا ہے اور ہم نے اس کو بھی تھوڑا سا اور پھوننا ہے جب تک ہمارا اوائل جو ہے پوری تنا الگ نہیں ہو جاتا اور اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا دکھاؤں کی بھی چمچ میں یہ دیکھیں کتنا زبردست جو ہے اوجری کا سالن ہے مزددار سی جو ہے وہ گریوی والی اوجری ہماری ریڈی ہو رہی ہے اور یہ اتنی ہی لا جواب بنے گی اگر آپ اس کو میرے سٹائل سے بنائیں گے میرے طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اوجری کا جو سالن ہے نہ اس میں سے سمیل آئے گی اور یہ کھانے میں بھی بہت مزے کی لگے گی اور انشاءاللہ سارے گھر والے جو ہے آپ کی تعریف کریں گے بہت زبردست جو ہے وہ ریسپی ہماری تیار ہو رہی ہے آپ لوگ اس کو عید کے علاوہ بھی بنائیں اور بچوں کو بڑوں کو جو ہے وہ سب کو دیں اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں اور یہ دیکھیں جی میں نے اس میں تھوڑی سی اور ہری میچو ہرہ دنیا شامل کر دیا تھا باقی ہرہ دنیا اور ہری میچے جو ہے ہم گانشنگ میں شامل کریں گے اور اویل دیکھیں اس کا جی الگ ہو رہا ہے بڑا ہی زبردست اس میں ہم نے چمن جو ہے ہلاتے رہنا ہے تاکہ سالن جو ہے وہ ہمارا نیچے نہ لگے اور یہ دیکھیں جی کتنا زبردست جو ہے وہ ہمارا اوجری کا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے اور آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں یہی آپ سب کا پیار ہوتا ہے جو میں آگے لے کے جاتا ہے ریسپی ہو چکی ہے جی ہماری مزے دار سی ریڈی اور یہ دیکھیں جی آپ اس کی لوگ دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے جی تو ریسپی ہماری جو ہے بہت شاندار مزے دار جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے آپ نے اسی طریقے سے جو ہے اس ریسپی کو بنانا ہے اور اپنے فیڈ بیک سے جو ہے مجھے اگاہ کرنا ہے ایک پیارا سا جو ہے وہ لائک کرنا ہے اور کومنٹس کے ذریعے آپ نے مجھے اپنی رائے کا اظہار کریں گے کہ آپ کو اور کونسی ریسپی جو ہے وہ پسند ہے میں انشاءاللہ وہ بھی آپ سب کے لئے ضرور بناوں گی اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھے گا لوگوں میں آسانیہ باتیں انشاءاللہ اللہ تعالی جو ہے وہ ہم سب کے لئے آسانی پیدا کریں گے اپنی دعاوں میں مجھے شامی رکھے گا اپنا اور اپنی فیملی کا جو ہے وہ خیار رکھے گا اللہ حافظ